اتر پردیش کی راجنیتی سے بڑی خبر ہے درشک اتر پردیش میں بھیم آرمی کے سنستھاپک اور آزاد سماج پارٹی کے راشتری ادھیاکشن چندر شیکھر راون کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں چندر شیکھر آزاد کو ہاؤس ارشت کر لیا گیا ہے اس کے بعد اس سمیں کافی زیادہ بوال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہے صاف طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ رامپور کے سلے بڑا گاؤں میں سرکاری زمین پر امیٹ کر پر کا بورڈ لگایا جانے کے بعد دو پکشوں کے بید ویواد ہوتا ہے اس کے بعد یہ پورا معاملہ طول پکڑتا ہے اور اب یہ پورا کا پورا مدہ جتنا زیادہ طول پکڑا اس کے بعد ایک یوک کی گولی لگنے سے موت ہوتی ہے اور اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ چندر شیکھر آزاد کی گرفتاری کے بعد یہ مدہ کافی زیادہ گم بھیر ہو سکتا ہے آپ کو بتا دوں رامپور میں اس مدے کو لے کر کافی زیادہ جو ہے ستی بگڑتی چلی جاری ہے صبح سے ہی ڈی ایم اور ایس پی موقع پر ڈٹے ہوئے تحصیل دار اور ایس ٹی ایم کے خلاف کیس درج کرنے کو لے کر پرساشن آرڈ لوگوں کے بیچ بحث ہو گئی اس کے بعد پولیس کو ہلکا لاتھی چارج بھی کرنا پڑا پیڑت اس سے جو ہے ملنے رامپور آرہے بھیم آرمی کے پرمک چندر شیکھر آزاد کو پولیس نے سنبھل میں نظر بندہ کر دیا ہے اور اس کو لے کر کے معاملہ اس سمیں کافی زیادہ گہراتا چلا جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخر کا ہے اس پورے مدے پر یہ سیاسی استطیق جس طریقے سے بگڑ رہی ہے کیا یہ کہیں نہ کہیں ہوگی آدھتنات کے لیے ایک چنوٹی کا بڑا قارن ہو سکتا ہے کیونکہ ماہیوٹی کلیش آدھو ان جیسے تمام بڑے چہرے اس کو بھنانے کی کوشش کریں گے اور بلکل ایسا ہی لگتا ہوا نظر آرہے اس پورے معاملے کو لے کر کے صاف طور پر یہ بتایا ہے جو آرہا ہے کہ سنبھل شیکھر آزاد کی گرفتاری کے بعد کہیں نہ کہیں بھیم آرمی سکریہ ہو گئی ہے اور پرزور طریقے سے پرداشن کرنے کے موڑ میں نظر آرہے سرکار کے طرف سے پوری تیاریاں کر لے گئی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیق کس طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ